بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو تریسٹھ رنز کی زبردست اننگ کھیلی جس میں نو چھکے اور چودہ چوکے شامل تھے تو دوستو آئے دیویڈ وارنر نے پاکستانی بولرز کی زبردست طریقے سے پیٹائی کی تو وہیں پر میچل مارش نے بھی ایک سو اکیس رنز کی خطرناک اننگ کھیل ڈالی جس میں نو چھکے اور دس چوکے شامل تھے اپننگ بیرس مین نے ہی پاکستانی بولرز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تو دوستو اسٹریلیا کا میڈل آرڈر بالکل فلا مٹل آرڈر میں سے صرف مارکس سٹوئنس نے 21 رنز بنائے تو دوستو وہیں پر شہین شاہ افریدی نے آج فائیور اپنا لگایا پانچ وکٹس اسٹریلیا جیسی بڑی ٹیم کے خلاف لیں صرف 54 رنز دیئے شہین افریدی ہی تھی زبردست بالنگ کرانے والے تو دوستو وہیں پر ہارس نعوف نے بھی 33 رنز دے کر 3 وکٹس اپنے نام کی تو دوستو جب اس رنز کا تعاقب کرنے کے لیے پاکستان کی ٹیم میدان پر اتری تو عبداللہ شفیق نے آتے ہی 64 رنز کی زبردست انہیں کھیل ڈالی جس میں دو چھکے اور سات چوکے شامل تھے تو وہیں پر امام الحق نے بھی زبردست انہیں کھیلی امام الحق نے ستر رنز بڑھائے جس میں دست چوکے شامل تھے ان دونوں نے زبردست بیٹنگ ضرور کی لیکن میڈل آرڈر اور لویر آرڈر بلکل فلاپ ہو گیا میڈل آرڈر میں سے صرف محمد رزوان نے چیالیس رنز بنائے جس میں پانچ چوکے شامل تھے اور اس کے بعد سعود شکیل نے تیس رنز کی انہیں کھیلی افت افتخار آمد بھی تین چھکے لگا کر چھپیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اور محمد نواز چودہ بنا سکے تو دوستو پینتالیس اشاریہ تین آورز میں پاکستان کی ٹیم آل آؤٹ ہو گئی آج کی آدم زمپا زبردست بارڈر رہے اس نے چار وکٹ پاکستان جیسی بڑی ٹیم کے خلاف لیں صرف ترپن رنز دیئے آدم زمپا نے بڑے بڑے کھلاری جیسے بابا رازم محمد رزوان افتخار آمد محمد نواز جیسے کھلاریوں کی و اکٹ لے ڈالی تو دوستو آدم زمپا کی بدولت ہی آسٹریلیا کی ڈیم جیتی تو اسی طرح آسٹریلیا نے باسٹھ رنز کو پاکستان کو ایک شرم لاک شکست دے ڈالی تو دوستو پاکستان کون سی غلطیوں سے ہارا نیچے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کر دیجئے گا شکریہ